جو وائیڈن نے کابل کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا خبردار کیا کہ کابل ائرپورٹ پر چھتیس گھنٹوں میں ایک اور حملہ ہو سکتا ہے کہا افغانستان میں کل ادم دائش پر ڈرون حملے جاری رہیں گے ترجمان افغان تالیبان کی بھارت کو وارننگ کہتے ہیں افغانستان میں مداخلت کی غلطی مت کرنا امریکہ اور اس کے چالیس اتحادی ممالک افغانستان میں شکست کا چکے ہیں ترجمان افغان تالیبان زبیرلا مجاہد کی ٹی وی ٹوڑے سے خصوصی گفتگو کہا افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے امریکہ کا افغانستان میں دائش کے ٹھکانے پر ڈرون حملہ ڈرون حملہ صوبہ نمگرہار میں دائش کے ٹھکانے پر کیا گیا کابل ائرپورٹ پر دھماکے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا حملے میں کسی شہری کے ہلاکت کے اطلاع نہیں دائش نے کابل ائرپورٹ پر خودکش حملے کی ذمادات قبول کی تھی امریکہ کے ایک بات پھر شہریوں کو کابل ائرپورٹ کی گیٹ سے دور رہنے کی تھی دائے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال بگڑی ہے تو سب متاثر ہوں گے افغانستان کو اگر تنات چھوڑا گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا ہم سایہ ممالک افغانستان کے معاملے پر پوری طرح باخبر ہیں مجھے چار ملکی دورے کے دوران قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں افغانستان کے حوالے سے ان کا نکتہ نظر جاننے کا موقع ملا امریکہ کے جانب سے افغان ٹرانزٹ مسافروں کی منتقلی کے منصوبے میں تبدیلی مسافروں کو کراچی لانے کا فیصلہ مؤخر سیول ایوییشن آتھارٹی کے مطابق افغانستان سے منتقل کے جانے والے افغانی المغربی ممالک کے شہریوں کو اب صرف اسلام آباد بایا جا رہا ہے لاہور اور کراچی ائرپورٹس کو فلحان سٹینڈ بائی رکھا گیا پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا ہمواد میں اضافہ ہموزی وائرس مزید انتر زندگیاں نگل گیا ہمواد پچیس ہزار چھے سو چار ہو گئی مزید تین ہزار نو سو نو افراد میں وائرس کی تشخیص گیارہ لاکھ باون ہزار چار سو اکیاسی افراد کرونا میں مبتلا دس لاکھ تیس ہزار صحتیاب بانوے ہزار مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے پینتالیس لاکھ آٹھ ہزار حراکتیں اکیس کروڑ اٹھاون لاکھ مریض امیقہ میں چھے لاکھ چون ہزار چار سو براسل میں پانچ لاکھ اسی ہزار بھارت میں چار لاکھ اٹھیس ہزار میکسکو میں دو لاکھ اٹھاون ہزار روس میں ایک لاکھ اکاستی ہزار فرانس میں ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو برطانی میں ایک لاکھ تیس ہزار چار سو اور ساؤڈی ایرپ میں آٹھ ہزار پانچ سو چھپے سموار بی ڈی ایم کے شہر قائد میں دیرے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا حتمی فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کا کراچی میں مولانا فضل رحمان کی زیر صدایت اجلاس ہوا شہباز شریف، اویس نورانی اور دیگر سیاسی جماعتیں اجلاس میں شرکت کر چکی مریم نواز اور نواز شریف کی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پانی سر سے انچا ہو گیا اب حکومت کے خلاف فیصلہ پل تحریک چلائی جائے گی مولانا فضل رحمان کا پی ڈی ایم اجلاس میں جارحانہ انداز پارلی امنٹ سے استیفوں سمیت اسلام آباد تک لونگ مارچ کرنے کی تجویز شہر قائد کا سیاسی بارہ حائے حکومت کے خلاف فیصلہ کن مہم کا آغاز پی ڈی ایم کاج کراچی میں سیاسی پاور شو حکومت کے تین سال بدترین قرار مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پی ڈی ایم قیادت کا متفقہ فیصلہ وزرعظم عمران خان آج ایک بار پھر عوام سے براہ حراس بات کریں گے آپ کا وزرعظم آپ کے ساتھ پروگرام براہ حراس نشک کیا جائے گا وزرعظم عمران خان عوام کے سوالوں سے جواب دیں گے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آور ہے ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا راج ہیں بلاول بھٹو زرداری کا ورکرز کلونشن سے خطاب کہا ماضی میں کبھی غربت اور کبھی مہنگائی اتنے میں اتنا اضافہ نہ ہوا جب بھی سیلیکٹڈ حکومت آتی ہے عوام کا خون چوستی ہے کوئی جماعت سیلیکٹڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ہے پیپلز پارٹی عوام حکومت کے معاشی قتل پر اتر آئی ہے معاملے خصوصی ڈاکٹر شباس گل کہتے ہیں پچھلی حکومت نے کیا کچھ کیا سب کو پتا ہے نواز شریف اور زرداری کا سارا ٹبر باہر ہے نواز شریف نے 23 غیر ملکی دورے کیے زرداری نے 51 دورے کی اور کرولوں روپے سرکاری خرچ کی عمران خان پیسہ بچا کر غریب پر لگا رہا ہے ہمارا وزریاسم عام آدمی کا سوچتا ہے فواد چودری کی پیڈیم جلسے کے بعد فضل الرحمان کے پھر بیمار ہونے کی بیش گوئی کہتے ہیں نون لیگ پہلے قیادت کا انتخاب کرے پھر جلسے کرے شریف فیملی شادیاں ضرور کرے لیکن قوم کے پیسے سے نہیں انہیں لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا ہو گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ علاقہ آئی جماعتیں بن گئی ہیں وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں تین برسوں میں پی ٹی آئی نے مہنگاری بے روزتاری بیچینی اور جھوٹ پر مبنی حکومت چلائی فواد چودری جیسے ہجرتی پرندے کسی اور طرف جا کر بیٹھیں گے حکومت نے تین سال میں عوام کو کیا دیا عوام یہ پوچھتے ہیں مراد علی شاہ سب سے زیادہ کامیاب وزرعالہ ہے وفاقی وزیر فواد چودری کی پریس کانفرنس پانس سندھ کے وزیر طوانائی امتیاز شیخ کا ردعمل کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کا آخری دور سمجھنے والے اپنی فکر کریں وفاقی وزیر سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کراچی آتے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی مرتضہ وحاب کہتے ہیں بلدیا تاؤن زمنی الیکشن میں بدترین چھکست نے فواد چودری جیسے لوگوں کا ذہنی تواسن خراب کر دیا فواد چودری کا کوئی نظریہ نہیں موصوف آج پی ٹی آئی کے لیے تو کل کسی اور جماع کے حق میں بول رہے ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حکومتی منصوبے کو پہلا جھٹکا الیکشن کمیشن نے حکومت کی تیار کردہ ووٹنگ مشین پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی حکام الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے الیکشن کمیشن کے اعتراضات دور کرنے کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے وقت مانگ لیا اسلام آباد راول پنڈی میں آسمان پر بادل چھائے اور پھر کھل کر برسے بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا مہکمہ موسمیات نے آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش کوئی کر دی خیبر پخت انخواہ میں پشاور، ایبٹ آباد، مان سہرہ میں بارش کا امکان کشمیر اور گرکت بلتستان میں بھی بہتر برسنے کی توقع موسیقی